جی اسلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی اپنے بھائی کا چینل دیکھ رہے ہیں چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں اور میری جو نیو ویڈیو کچھ آنے والی ہیں ویلوگز ہیں جن کے اندر میں کچھ فنی یعنی کے انٹینٹینٹمنٹ لے کے ہوں گا آپ لوگوں کے لیے اور ان ویڈیو کے بھی آپ نے دیکھنا ہے اور بہت سارا اپنے پیار شیئر کرنا اپنے بھائی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا اور فیملی ویلوگ بناؤں گا تاکہ ہر بندہ ایزی لی دیکھ سکے اور انجوئیمنٹ ہو سکے تو آج کی جو ویڈیو ہے جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایمازون کی ہائرنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اور سب سے پہلے آپ کے بھائی کے چینل کے ثروی آپ کو پتا چلے گا تو انشاءاللہ یہ آنے والے کچھ دنوں میں ہائرنگ سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں مجھے پتہ بہت سارے لوگ چاہت مند ہیں سوچ رہے ہیں کہ یار دل جلدی اپلائی کریں تو وہ لوگوں کے لئے بڑا اچھا موقع آگیا ہے کہ وہ لوگوں کو میں بتاؤں گا کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیا طریقے کا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا ویڈیو کو پورا دیکھیں میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے پہلے تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ یہ کمپنی کیا کیا چیزیں ارکوائر کر رہی ہے کیا چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے بندے سے کیونکہ بہت سارے لوگ جو نیو ایڈ ہوئے ہیں میرے ساتھ ان لوگوں کے لئے کہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سمجھانا ہوتا ہے جو لوگ اولریڈی شروع سے چلتے آرہے میرے ساتھ ان لوگوں کا تو بڑا اچھا ہے لیکن جو نئے سبسکرائبر ہیں نئے میرے جو دوست بھائی بہن سب دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے تمام انفرمیشن میں پھر دوبارہ تھوڑی سی بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سے ڈوکومنٹس اور کام کیا ہے سب سے پہلے میں بات بتا لے تو کمپنی کی ایمازون کمپنی ہے جن کے اندر ہائرنگ ہوگی آپ کی اور یہ ہائرنگ ہوتی ہے تھرڈ پارٹی کے ثروہ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے کافی ویڈیو پہلے بنائی ہے جن کے اندر کچھ کمپنیوں کا نام میں نے بتائے ہیں جو کہ ہائرنگ کرتی ہیں وہی کمپنیاں بھی دوبارہ ہائرنگ کر رہی ہیں اور ہائرنگ کرنے کے بعد آپ کو پھر شفٹ کر دیتے ہیں ایمازون کے اندر اور آپ پھر ایمازون سے یعنی کہ سیلری وغیرہ تمام چیزیں ایمازون سے آپ لیتے ہیں ابھی جو کمپنیاں تھرڈ پارٹی والی کمپنیاں ہیں ان کے نام میں نے پچھلی ویڈیو کافی میں بتائے ہوئے ہیں تو میں ریپیٹ کرتے تو ان نام اس میں دیکھیں فاسلنگ ہو گیا انویشن ہو گیا اور کیو ایکسپریس ہو گیا یہ تین بڑی کمپنیاں جو بندے پروائیڈ کر رہی ہیں ان کو اس کے علاوہ اور بھی چھٹ چھٹی کمپنیاں جو بندے پروائیڈ کرتی ہیں جن کے کم تعداد میں بندے ہیں وہ دوسری کمپنیاں لیکن جن کے سب سے زیادہ تعداد میں بندے وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ یہی کمپنیاں تین ہیں جن کے زیادہ کافی امپلوئی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اب آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس کمپنی نے بولا ہے ہائرنگ کے لیے تو مجھے بس انفرمیشن آگئی ہے آپ کے بھائی کو اور میں آپ کو وہی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اس چینل کے تھرو اور اپنے بھائی کے تھرو آپ کام کر سکیں اور اچھی اچھی یعنی کہ سیلری بنا سکیں ٹھیک ہے جی اور دعاو میں یاد رکھیں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہائرنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اس کی ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کچھ دنوں تک ہائرنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس سے پہلے کہ یہ ہے ہائرنگ کمپنی جو مجھے بولا ہے کہ آپ نام کولیکٹ کریں یعنی کہ ایک کوراندازی والا ہی صاحب ہے تو اس میں آیا ہم میں نے تقریباً 50 سے 60 لوگوں کے نام ان کو دے دینے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو یعنی کہ پہلے مجھے میسج کرے گا جو پہلے اپنے ڈوکومنٹس سے مراد ہے کہ ایمیل اڈریس وغیرہ شیئر کرے گا تو ان کے نام پھر سینڈ کر دی جائیں گے کمپنی کو اور کمپنیوں سے رابطہ کرے گی ٹھیک ہے اور ہائرنگ کی ڈیٹ وغیرہ وہ تمام چیزیں انٹرویو ہونے کے بعد آپ کی سیلیکشن ہونے کے بعد پھر آپ کو کمپنی ویڈین ون ویک یا ٹو ویک کے اندر آپ کی ہائرنگ جوائننگ بھی ہو جائے گی امازون کے اندر جو کہ ان کا ایک پرسیجر چلتا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ کمپنی نے مجھے بتائی ہیں کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا میں جسٹ آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو جو ڈوکومنٹس ہیں وہ سیم ڈوکومنٹس ہی ہیں آپ کے پاس اگر پکا ویزا مجود ہے تو بڑا ہی اچھا ہے اور جن کے پاس ویزٹ ویزا ہے یا کینسلیشن ویزا ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا بیسک ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ وہ ان کی جو آپ ہو جاتے یہ کمپنی ان کو بلاتی ہے تو کمپنی ان کو ویزا پھر جو تھرڈ پارٹی والے بیچ میں ایمازون والی نہیں تھرڈ پارٹی والے ان کو ویزا پھر یعنی کہ دیں گے اپنی طرف سے اور کچھ پیسے آپ سے لیں گے انسٹالمنٹ کی صورت میں وہ کٹیں گے سٹارٹنگ میں نہیں جب آپ کی سیلی سٹارٹ ہو جائے گی اس میں سے پھر وہ دو سو چار سو پانچ سو درم تک کٹیں گے اور یہ اتنی زیب بڑی مونٹ نہیں ہوگی کہ دس بارہ ہزار کا ویزا یہ تقریبا کوئی پانچ چھ سات ہزار سے اس سے زیادہ نہیں ویزا ہوگا پانچ یا چھ ہزار کا ویزا ہوگا لیکن اگر ایمازون میں کام سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایمازون ویزا پروائیڈ کرتی ہے آفٹر سکس مند دیا ون ایئر کے بعد تو آپ کو وہ چیزیں فری ملیں گی وہ چیزیں فری ہیں لیکن تھرڈ پارٹی والے جو کیا کریں گے اگر آپ ان سے ویزا لیں گے تو آپ کو ویزا پروائیڈ کریں گے جوپ پروائیڈ کریں گے آپ کی جوپ سٹارٹ ہو جائے گی سیلی سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ سے وہ تھوڑی تھوڑی مونٹ کٹنگ کر لیں گے یہ کمپنی کا رول ہے یہ تھرڈ پارٹی والو کا پھر میں بتا رہا ہوں ایمازون کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ تھرڈ پارٹی والو کا ہے تو نہ ہی میں کوئی ایجنٹ ہوں نہ ویزا سیل کرنے والوں میں جسٹ آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں اور مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا مجھے اس کا آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید کشان بھائی کو شاید اس سے پیسے ملنے والے یا ان کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا کوئی معاملات نہیں ہے میرا میں جسٹ آپ کی انفرمیشن آپ کے دماغ پر یہ باتیں ڈال رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو وہاں جانے سے پہلے وہاں جا کر آپ کو یہ چیزیں پتا چلے اور اب بعد میں آپ مجھے گالیاں نکال لیں تو اس سے پہلے میں آپ کو چیزیں کلیر کر دوں سمجھ جاتا ہو تو اب جائیں نہیں سمجھ جاتا ہو تو اب نہ جائیں یہ جو چیز میں نے بتا ہے یہ ویزڈ ویزے والوں اور کینسلیشن ویزے والوں کے لیے صرف ابھی بات کر لیں تو پکے ویزے والوں کو جن کے پاس پکا ویزے لگا ہوئے اور وہ جوک تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے کیسے میرے تک کیا چیزیں پہنچانی ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اپنے ڈوکومنٹس ڈیڈی رکھنے وائٹ بیک گرونڈ والی پچھنے ہیں اور سی وی وغیرہ بنوا کے آپ نے ڈیڈی رکھنا ہے اور وہ تمام چیزیں آپ نے یعنی کی سیٹر بنا لینا وہ رکھ لینا اپنے پاس اور انشاءاللہ جیسے ہی ہائرنگ کی کول آپ کو جویننگ کی یعنی کی انٹرویو کی کول آئے گی آپ نے وہ تمام چیزیں لے کے آفیس میں چلے جانا ہے میں آفیس کا بھی آپ کو بتاؤں گا جس دن یعنی کی ان کا انٹرویو کی ڈیٹ آ جائے گی میں بتا دوں گا کہ آپ کی انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی ہے یا می بھی ڈیٹ میرے سار نہ شیئر کریں لیکن آپ کو ون بے ون کول یا میسیج آ جائے گا کہ آپ کی آج آج یا کل انٹرویو تو آپ وہاں پر آفیس آ جائیں لوکیشن بھی آپ کو آپ کے فون پر آ جائے گی تو اس میں ساری جو یعنی کی سارا جو گیم ہے وہ ایس طرح ہے کہ آپ نے مجھے اپنا ایمیل ایڈریس سینڈ کرنا ہے اور ویڈ فون نمبر ٹھیک ہے ایمیل ایڈریس اور فون نمبر ہر کسی کی فون نمبر کے اور ایمیل کو یعنی کی سیف رکھا جائے گا کوئی یعنی کی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں گوڈ ہے اگر کچھ لیڈیس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنا نمبر نہیں شیئر کر سکتی تو آپ کسی اپنے بھائی کزن کا بھی نمبر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان سے پھر رابطہ ہو جائے بات ہو جائے گی تو وہ آگے بتا دیں گے جی یہ یعنی کی ان سے میں بات کروا دیتا ہوں تو پھر آپ یعنی کی کمپنی کو آپ اپنی انفرمیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس وہ نمبر اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو شیئر کریں نہیں آتا تو نو پروبلم پر ایمیل ایڈریس آپ نے وہ سینڈ کرنا جو آپ کے فون میں چل رہا ہو اور آپ چیک کرتے ہوں ٹھیک ہے جو لوگ ایمیل کو نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ ہیں جو فون یوز کرتے ہیں اور اپنا ایمیل وغیرہ نہیں یوز کرتے تو ہر کوئی تو نہیں نہ دیکھیں کوئی یعنی کہ شیار یعنی کہ سمجھ لیں تو بہت سیدھے لوگ بھی ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو ان لوگ کو نہیں سمجھاتی تو کسی یار دوست بیلی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمیل کیسے آنا تو ایمیل آپ مجھے لازمہ اپنے سینڈ کرنا اور وہ جہاں پر نہیں سینڈ کرنا چینل پر میں پھر بتا رہا ہوں چینل پر نہیں سینڈ کرنا وہ اپنے میرے انسٹاگرام پر سینڈ کرنا ہے میں آپ اس کا انسٹاگرام کا اپنا ایڈریس نیچے شو کر رہا ہوں دیکھ لیں یہاں پر آپ نے سینڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ جیسے آپ کو انفرمیشن آئے گی ایمیل آجائے گی کہ آپ کا انٹرویو ہے اس دن تو آپ آجائیں ٹھیک ہے آفیس کی لوکیشن بھی آپ کو بتا دیں گے جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ 50-60 لوگ کی ہائرنگ ہونے والی ہے جس میں پاکستانی ہو گیا انڈیا ہو گیا اگوانی ہو گیا نیپالی ہو گیا سری لنکا ہو سمجھ وں پھر اس کو ویزا پروائیڈ کر دیا کیونکہ ذری بات اس کے پاس یوکی کا پاسپورٹ تھا تو یہاں پر اس کو کام مل گیا تھا وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ یورپین کنٹری سے دبائی میں آئے ہوئے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تو اچھی پوسٹو پر کام مل جاتے ہیں یہاں پر آپ پتہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ جو وہ ایک کام ہے باقی آپ دوسری کنٹری میں سلے جائیں جیسے امریکہ ہو گیا یا یورپین سائٹ پر جائے وہاں پر ٹیکس بہت زیادہ ہیں سیلری ٹیکس ہو گیا ٹیکس ہو گیا ٹیکس بہت وہاں پر کٹ جاتے ہیں اس لئے وہاں جو فالنر ہیں وہ یوی کے اندر آ جاتے ہیں اور بڑی اچھی جوپ ملتی ہیں یہ نہیں کہ کوئی کمپنیوں کے ساتھ اچھی پوسٹ ہو پہ ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جو یورپین کنٹریز آئے ہوئے ہیں امریکن ہیں کنڈیان ہیں اسٹریلیان ہیں ان سائیڈ ہو کے لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آکے بزنس کر رہے ہیں اور بزنس دوسرے کے ساتھ اچھی کمپنیوں بڑے بڑی پوسٹ ہوئے ہیں تو ہمارے لوگوں کے پاس بھی بڑا اچھا موقع آ رہا ہے ایمازون کے تھرو اچھی کمپنیوں کے تھرو آپ جب اپنا اچھا اچھی پرفرومنس دیتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹ ملتی ہے تو اچھے پیسے کبھانا شروع کر جاتے ہیں اب میں آٹھ انہوں نے دیکھیں اسوسییٹ کے طور پہ کیا تھا لیکن سٹارٹنگ ان کی سیلری ہوتی تین ہزار سے پینتی سو لیکن اب بھی آپ یقین نہیں کریں کہ سات آٹھ ہزار سیلری کمار رہے ہیں ٹھیک ہے بینیفیٹ بھی ایکسٹر مل رہے ہیں ویزا بھی ملا ہو سیلری کے ساتھ ساتھ ان کو ہیلتھ انشورنس اور اس طرح کی تمام چیزیں چھوٹ چھوٹی ہر کمپنی سے ملتی وہ تمام چیز ان کو ملی رہی ہیں تو آگے ان کی پوسٹ بڑھے گی ٹھیک ہے تو سیلری بھی بڑھے گی تو یہی بات ہے کہ آپ کمپنی مچھی پرفارمس دیتے ہیں تو آپ کو ضرور آپ کا صلاح ملتا ہے تو ابھی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے مجھے ایمیل سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میرے انسٹاگرام پہ تو وہاں پر آپ کو میں پھر وہ تمام چیزیں جو ایمیل اڈریس ہوں گے میں کمپنی کو تقریبا ساٹھ پچاس سے لے کے ساٹھ لوگوں کی ہائرنگ وہ میں جمع کروں گا اور انہیں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بعد بھی سینڈ کرتے رہیں گے تو وہ مشکل نہیں ہے آپ سینڈ کرتے رہیں مجھے ایمیل ایمیل ایس میرے انسٹاگرام کو فولو کرتے رہیں جیسے ہائرنگ اگین نئی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی پھر میں کچھ لوگوں کے نام سینڈ کر دوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں میں پھر یہ بھی لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ آپ خود ہی بھی آفیس میں جا پتا کریں ایک بار ٹھیک ہے تا کہ آپ کو مزید انفرمیشن مل سکے اب یہ جو آپ مجھے سینڈ کریں گے یہ میں کمپنی کو سینڈ کروں گا میں کمپنی کا نام نہیں بتا رہا پھر بتا رہا کہ بہت سارے لوگ پوچھیں گے کمپنی کا نام بتائی تا کہ چکر لگانا شروع کر دیں تو کمپنی آپ سے خود رابطہ کر لے گی ٹھیک ہے کمپنی آپ سے خود رابطہ کر گی پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے آپ مجھے سینڈ کریں اپنا email ایڈریس میرے انسٹر گرام پہ تو وہاں سے میں ایک ایک کلیٹ کروں گا اور تمام چیزیں آپ کی جو کمپنی کو سینڈ کروں گا کمپنی آپ سے رابطہ کرے گی انشاءاللہ سینڈ میں جو ہونے والی ہے اسوسی اٹ کی جو سٹارٹ ہوگی سینڈ میں آپ کو ملے گی تین ہزار سے پین تیس درم پلس آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے پکن ڈرو فری کمپنی کی کھانا رہائش آپ کی اپنی ہے پکے ویزے والوں کے لیے اور دوسرے ویزے جو گینسلیشن والے جو اپلائی کریں جو میں نے پہلے بتایا سارا معاملہ سیم ہے سیلری بھی سیم ہے ٹھیک ہے تو کھانا رہائش آپ کی اپنی ہے پکن ڈرو کمپنی کے جو گاڑیاں رکھتی آکے وہاں سے لوگ جاتے آتے ہیں وہاں پر اترتے ہیں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے گھنٹا بریک ہے چائے کافی پانی وہاں پر فری ہے کھانا آپ کا اپنا لے کے جانا آپ سیلری اٹھا سکتا ہے پلس یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اور اگر کوئی پبلک ہولی ڈی ہے اور کمپنی نے بلایا کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہیں تو اس کے آپ کو لیدہ سے پیسے ملیں گے پوری ایک دن کی دہاری آپ کو ملے گی جو کہ آپ کی کریں نمبر آپ نہیں شیئر کرنا جاتے تو ایمیل پر جیسے آپ کو ریٹرن جواب آئے گا تو آپ پر پھر اپنا سی وی سینڈ کریں سی وی کو تمام چیزیں آپ کی منشن ہوگی وی جیسے نمبر اور ایوری تنگ وی چیزیں تو یہ تمام چیزیں آپ کی منشن ہوگی تو سب سے پہلے دیکھیں میں اس چینل کے اپ لئے اپ شن لے کے آیا ہوں اور انشاءاللہ آگے مزید اچھے اچھی اپ شن لے کے آتا رہوں گا آپ کے لئے تا کہ میرے دیکھنے والے میرے بھائی بہن میرے چینل سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک جی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی باقی کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں لیکن ایمیل جو آپ مجھے سینڈ کرنا ہے وہ مجھے انسٹراغرام پر سینڈ کرنا پھر بتا رہا انسٹراغرام پر مجھے سینڈ کرنا ایمیل یہاں پر آپ نے میسج اور کوئی بات پوچھ نہیں تو وہ کر سکتے ہیں پر سینڈ انفرمیشن کے مطلق یہاں پر میں آپ سے بات نہیں کروں گا انسٹراغرام پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں کسی ہوتا نا پر پر سینڈ انفرمیشن یا نمبر وغیرہ یہاں پر مت شیئر کرنا میں پھر بتا رہا ہوں انسٹراغرام پر مجھے میسیج کریں وہاں پر تو یہاں پر مت شیئر کیجئے یہاں پر آپ جسمت سے اور کوئی بات پوچھ نہیں تو اس کے مت لئے بات کر سکتے ٹھیک